موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہیں مرتبورنس کا کو ایک تک سکتا ہے کیونکہ اس کے محلی نور سکتا ہے ان کو ملائے کریں اور سکتا ہے سکتا ہے لیکن دل مہترینس کا مہترین سکتا ہے اب تک ہمترین سکتا ہے اور ہمارےhouses انداد کریں ہمارے ہمارے سکتا ہے موسیقی 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 ایک کارے کرتا ہے دھرمیندر چودھری دھرمیندر چودھری نے ہمارے سمباد داتا برجی صلاحی انساری سے بات کی اور انہوں نے باتچیت کے کرم میں بتایا کہ رانی گنج گرام پنچائت کے جو سبھاپتی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان کے ساتھ گالی گلوج بھی کیے گیا ایسا آروپ ہے دھرمیندر کمار چودھری کا آئیے سنتے ہیں کہ دھرمیندر کمار چودھری کا کس طرح کا آروپ ہے رانی گنج گرام پنچائت کے پردھان وینود نونیا پر بتائیے آپ کی کیا سمسیہ ہے میری سمسیہ ہی ہے کہ میں روز کی طرح ڈیلی دکان کھلنے آتا ہوں ساڑھے نو بجے دسکتے ہیں ساڑھے نو بجے میں جیسے دکان کھلنے کے لیا دکان کھلا میں باہر وینود نونیا اس کے ساتھ میں 20-25 آدمی آر تھا ساتھ میں وہ گالہ ایک گالی دینا شروع کر دیا ایک آئے ہم کو پتا نہیں کس لے گالی دیا ہو پہلے گالی دینا شروع کر دیا ہم کو بینودنیا یہاں پہ کس پورٹ پر اور کس پارٹی سے بینودنیا بھی ترمول کا ہی ہے اور وہ رانی گنج پنچائت سمیتی کا صفحہ پتی ہے اور گالی دینا شروع کیا تب اس کا پرتیوار ہم کی ہیں ہم پوچھے ہم کی گالی کیوں دے رہا وہاں پر اور جیتنے آدمی تے سب کے سامنے ہم نے بھولا کہ مجھ کو گالی کیوں دے رہا وہ چیزہ مولا گالی دے گا تم کیا کرے گا تم ایک گھر ہے تم کو ہم یہاں سے اٹھا کر کے دیہار بھیج دے گا تم ایک گھر ہے تم کیا کرے گا تم کو کبھی بھی ہم پھسا دے گا اس کے بعد ہم پرتیوار کیے تو آ کر کے میرا کالر پکڑا کالر پکڑ کے دکان سے باہر نکال اس کے پاس میں سمان بھی تھا یہاں رکھا ہوا ہتھیاپ تھا ہے ایک پشٹر وہ بھی اس کا بھی بھی دیکھا ہے اس کو دیکھ کر کے سمیں اور آدمی تعلق سم ہم کو پکڑ لیا پکڑ کر کے وہ چاہتما سپیڈا کو مارا تو اس لئے آدمی وہاں پر بھیج بیچاؤ کچھ کیا تو اس سمیں ہم وہاں سے نکل کر کے بھاگ دیں وہاں سے نکل کر کے ہم ہڑے آپ تو بہت پرانا نیتا ہے بی بی آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا میں ایک گیارہ میں سکیم کے ٹائم سے ہی روٹوار ہندی آئی سکول کا پنچائج روٹوار ہندی آئی سکول کا میمبر رہا ہوں مینیجنگ کے بینی کا اور اس سمیں سے ابھی طرح پرزینٹ میں بھی میمبر ہوں گے تاپر زگا تھیتھی بھی میرے پاس ہوں گے آپ کا نام کیا ہوگا میرا نام دھرمندر کمال چودری چاپوئی کو لے رہی بنگال میں بارہ بنی ویدھان سبھا کے ویدھایک ویدھان اپاد دھیائے ان دنوں اسپتال میں ہیں وہ کورونا پوزٹیب پائے گیا ہے اس کے بعد درگاپور کے ایک اسپتال میں انہیں داخل کرائے گیا ہے ان کا علاج چل رہا ہے اور اس طرف ان کے سمرتکوں دوارہ آج پوجہ آرچنہ کی گئی ان کی سلامتی کے لیے بنگال اور جھارکن کی سیما پر ایک مندر ہے کلیانیشوری مندر اس مندر میں ترنیل کانگریس کے نیتا بوڑھا خان اور راجہ خان اور ان کے سمرتکوں نے مل کر پوجہ آرچنہ کی اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی آئیے دیکھئے اس دریش میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں لوگ پہنچے ویدھان اپادیہائی کے سمرتک اور ان کے پارٹی کے کارکرتہ مندر پہنچے اور مندر میں ان لوگوں نے پوجہ آرچنہ کی اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگی گئی ویدھان اپادیہائی ان دنوں کوویڈ نائنٹین پوزٹیو ہو کر درگاپور کے ایک اسپتال میں داخل ہیں اور وہاں ان کا علاج چل رہا ہے اور اس طرف ان کے سمرتکوں میں کافی ان کے پرتی پیار امر کر سامنے آ رہا ہے اور اسی کے تحت ان کے سمرتکوں نے آج مندر میں پوجہ آرچنہ بھی کی ہے ہمارے سمواد داتا وسیم خان نے بھیجی ایک خاص رپورٹ آپ دیکھی سکرین پر دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پوجہ آرچنہ کی گئی اور کیا کہا ان کے ایک سمرتک نے اور ان کے دل کے نیتہ نے دکھون آج مارچ ماس تکے آما دہرے باروگنوی بیدھائیب بیدھانو پاڑ دیا دکھون تکے کوبیڈ نائنٹین سنو ہے چھے نیجے جانٹا پروہ نا کیے مانوسیر کا چھے مانوسیر پاسے پتک گرہ میں چال ہو ڈال ہو آٹا ہو اسد ہو یہ بیترن کو ریچے چارو دی گے جے سومیں بھاج پر لوگ بھاج پر بڑو نیتہ گولا اے سی تھی دلیت آرام کچھے تکھون آما در بیدھائیب باروگنو پاڑ دیا تکھون مانوسیر کا چھے چھے آر ای چھو مانس تکے ریگولار جے مانوسیر پاسے مانوسیر کا چھے سنگے داڑالو آج اونار کوبیڈ ڈائنٹین اونار ایکتو کورونا پوزیٹی پیچھے آمرا اونار سسطو جن مانوسیر پوزیٹی پیچھے مانوسیر پیچھے پولس پر ترہ ترہ کے آروپ لگائے جا رہے ہیں اور تیکھی پرتکریہوں کا دور جاری ہے بپکشی پارٹیوں کی طرف سے اسی بیچ ہمارے پاس ایک اور خبر آ رہی ہے دشکرم کا ایک اور معاملہ سامنے آ رہا ہے لکھنو سے ہمارے سمواد داتا کمال لحمد خان نے ایک ریپورٹ بھیجی ہے کہ جونگرہ لکشمنپور کی رہنے والی ایک یووٹی کے ساتھ دو مہینے پہلے ایک یوک چھوٹو نامک ایک یوک ایک یوک نے جبرن بلاتکار کیا تھا دشکرم کیا تھا اور اس کے بعد دو مہینے سے وہ اپنے پریوار والوں کے ساتھ بھٹک رہی ہے دردر بھٹک رہی ہے لیکن اسے انصاف نہیں مل رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یووٹی کے ساتھ بلاتکار کرنے کے بعد اس نے پرتکریہ جاہر کی اس نے بتائے کہ دو مہینے پہلے چھوٹو نامک ایک ویکتی نے جبرن اس کے ساتھ دشکرم کیا اس کا موہ دبا کر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے وہ چھوٹو نامک کی وقت اور اس کے بعد اس کے ساتھ دشکرم کرتا ہے دشکرم کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی ہے اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا گھٹی لیکن پولیس اور پرشاسن کی طرف سے اسے کسی طرح کی مدد نہیں کی گئی لکیر پور پرشاسن کی طرف سے اسے کسی طرح کا کوئی سہیوگ نہیں ملا ہے اس اندرب میں اس نے ہمارے سمباد داتاوں کو جانکاری دی اور اس کی بھاوی جو رشتے میں اس کی بھاوی ہے اس کی گارجین ہے سنیتا ان سے بھی ہمارے سمباد داتا نے بات کی آئیے دیکھتے ہیں ہمیں آپ کا چھوٹی کہاں کی رہنے والی جونگرہ یہ جونگرہ کہاں پہ ہے جیلا جیلا لکھین پول کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہم اکیلے گھر رہتے ہیں ہمارے بھاوی دوا لے گئی تھی اکیلے جو اٹھا لے گیا ہم کا مو داب کے لے گیا ہم جان نہیں پاتا کون اٹھا لے کے گیا چھوٹے لے گئے تھے دیپ لے گئی تھا اپنے گھر پر لے گئے تھا ایک لوگ دو چکر کری سے ہمارے ساتھ گل ہم آپ کے ساتھ بلاتکار ہوا ہے ہاں ہمارے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد ہمارے بھاوی چڑھائی لائی نہیں ہماری بھاوی نہیں تو اٹھائے چڑھائی لائی اچھا بھاوی آپ کی ہے یہاں پہ کون ہے سنیتا جی آپ نے گھٹنا اس تھل پہ کیا پایا ہم اس کو موجود پایا ہوا پر گیا تھا لڑکی ان کے گھر پہ موجود ملی ہاں موجود ہم پکڑ کی لائی لڑکی کو کس کے گھر پہ تھی چھوٹے کے گھر پہ چھوٹے کے گھر پہ اور چھوٹے نے ہی ان کے ساتھ بلاتکار کیا ہے ہاں بلاتکار کیا ہے اچھا تو اب آپ کیا کاروائی چاہتی ہیں اپنی بیٹی کے سلسلے میں ہم کرا چاہتے ہیں کہ جو کرا اس کی سجا بولی جائے ابھی تک لکھیم پور پرساسن نے آپ کی کیا مدد کیا کوئی نہیں مدد کیا ہمارے گھر جانچ بھی نہیں گئی یہ گھٹنا کتنے دن کی ہو گئی بٹھارہ تاریخ آ جائے گی تو دو مہینہ ہو جائے گی دو مہینے سے آپ در بہ در بھٹک رہی ہیں ابھی تک آپ کو کہیں سے کوئی نیائے ملا تو آگے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ابھی تک میڈیکل نہیں ہوا ان کا لکھیم پور پرساسن نے ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی بھی کاروائی کی ابھی تک آپ نے کہاں کہاں دیا ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج سپریم کورٹ نے ایک آدیش دیا ہے کہ پچیس مارچ سے مائی تک کے بیچ جو بکنگ کیے گئے تھے گھریلو ہوائی اڑانوں کے لیے ان بکنگ کے پیسے ان کے مالکوں کو لوٹا دیے جائیں جن کے جریے یہ بکنگ کیا گیا جن کے نام سے یہ بکنگ جانے چاہیے ایسا آدیش دیا ہے ایسا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کوبیڈ 19 کی وجہ سے اڑانے رد کر دی گئیں اور رد ہونے کے بعد جنہوں نے بکنگ کروائے ان کے پیسے لوٹنے ہی چاہیے اور اسی کرم میں سپریم کورٹ کی ایک خند پیٹ نے یہ فیصلہ سناتے وے کہا جنہوں نے بکنگ کروائے اور جو جا نہیں پائے جو سفر نہیں کر پائے ایسے لوگوں کے پیسے لوٹا دیے جائیں اور آئیے انہی خبروں کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے ودا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور کوئی بھی سوچنا ہو تو ہم تک ضرور پہنچائیں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی سوچنا کا اور آپ کی پرتکریا کا آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں جائیں اور یوٹیوب چینل پر جا کر آپ کمنٹ میں آپ اپنے کمنٹ ضرور لکھیں اور بہتر کمنٹ کرنے والے کو ہم پرسکر بھی کریں گے آپ کو بلائیں گے آپ موسیقی